فلیکس سیڈ میں موجود غزائی اجزاء اور اس کی افادیت کے بنیاد پر اس کو سوپر فورس میں شامل کیا جاتا ہے فلیکس سیڈ یعنی السی کے بیج بہت سارے ممالک میں کاشت کیا جاتے ہیں جیسے رشیہ، کینیڈا، چائنہ، کزاکستان، یونیٹیڈ اسٹریٹس آف امریکہ، انڈیا، یوکرین، اٹلی، ارجنٹینہ اور فرانس وغیرہ زیادہ تر ان بیجوں کا استعمال کیکس، پیسٹریز اور برگرز وغیرہ میں ہوتا ہے ہلسی کے بیج کی دو اقسام ہوتی ہیں ایک جو ہے گولڈن کلر اور دوسرا براؤن کلر کے ہوتے ہیں اگر ہم غزائی افادیت کی بات کریں تو ان دونوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے اگر ہم نیوٹریشنل ویلیوز کی بات کریں تو فلیکس سیڈ یعنی السی کے بیج میں ویٹمن بی، کاپر، میگنیز، میگنیسیم، فاسپورس، سیلینیم، زنک، آئرن، فلوئیٹ، پروٹین، فیٹس اور فائبر پائی جاتی ہے فیٹس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک بہت ہی زبردست قسم کی فیٹ پائی جاتی ہے جیسے ہم اومیگا تھری کے نام سے جانتے ہیں اومیگا تھری فیٹ جو ہے وہ بہت ہی کم فوڈز میں پائی جاتی ہے اومیگا تھری ہرٹ کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ فلیکس سیڈ ایلسی کے بیج کینسر کے اگینسٹ فائٹ کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں اس میں دو قسم کے فائبر پائی جاتے ہیں ایک سالیبل فائبر اور دوسرا انسالیبل فائبر سالیبل فائبرز ہمارے انٹیسٹائن میں جا کر پانی کو ابزاب کرتے ہیں ہمارے ڈائیجیشن کو سلو کرتے ہیں جس سے بلڈ شگر اور کولیسٹرول کی لیولز کنٹرول میں رہتی ہیں دوسرا اس میں موجود انسالیبل فائبر یہ فائبر جب ہمارے انٹیسٹائن میں داخل ہوتے ہیں وہاں پر موجود بینیفیشل بیکٹیریا ان کی فرمنٹیشن کرتے ہیں جس سے ہمارا حازمے کا نظام درست رہتا ہے اور ہمارے آنتوں کی ریگولارٹی جو ہے وہ امپرور رہتی ہے ان بیچ کو اگر ہم خراق میں شامل کر دیں تو یہ ہمارے کولیسٹرول کی لیول کو کنٹرول کرتے ہیں بلڈ پریشر کو زیادہ بڑھنے نہیں دیتے اور بلڈ شگر لیول کو اسٹیبلائز رکھتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہیں اگر ریگولارلی استعمال کیے جائیں کیونکہ اس میں فائبر پائی جاتی ہے اسی لیے ہمارے جسم کے وزن کو کنٹرول کرتے ہیں اپنی ڈیلی کی روٹین میں ہم ان کو بہت سارے طریقے سے کھا سکتے ہیں اگر ہم ان کو ویسے ہی کھا لیں یا دودھ دہی پروٹس وغیرہ کے جوسز کے ساتھ بھی ہم ان کو لے سکتے ہیں یا مختلف قسم کی ریسپیز بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کو اگر ڈائیٹ میں شامل کرنا ہے تو یہ ساری افادیت میں حاصل ہو سکتی ہے ان کی افادیت کو دیکھ کر اگر ان کی قیمت کا اندازہ لائے جائے تو بلکل سستے ہیں اور ہر شہر میں تقریباً ہر شاپ پر مل جاتے ہیں صحت بکش گزا لیں اپنا خیال رکھیں اب تک کے لیے اتنا خدا حافظ